اسلام علیکم ہائے گائز آپ دیکھ رہے ہیں فنو فوڈ اور آج میں اپنے لیے لے کر رہا ہوں پٹیٹو چیز بولز یہ بہت ہی تیسٹی بن کے تیار ہوں گے کیونکہ میں اس میں ڈال رہی ہوں گرین مسالہ اور اس کے ساتھ اس کو گارلک فیور بھی دیں گے تو ہرا دھنیا ہے ہری مرچے ہیں پدینہ ہیں اور یہ لال مرچے ہیں جو ہری مرچوں میں لال مرچے ہوتی ہیں یہ وہ والی ہری مرچے ہیں اس کے ساتھ ہی جو گارلک فیور دینا ہے اس کے لیے میں نے آر سے دس لسن کے جگہ لیے تھے ج آپ چاہے تو گدو کرش کر لیں اور چاہے تو اسے موٹا موٹا سا کوٹ لیں اس کے ساتھ اس میں جائے گا ایک ٹی سپون نمک اور جو یہ مسالہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کے اندر میں نے لیا ہے یہ دیکھیں ایک ٹی سپون زیرہ اور ایک ٹی بسپون سابو دھنیا جسے میں نے ہلکا سا ڈرائی روست کر کے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے آدھی پیالی میں اس میں ڈالوں گا یہ کون سوار اور بریڈ کرمز ہیں یہ ایک چھوٹی پیالی بس یہ ساری چیزیں اس کے اندر جائیں گی آل چیزیں اس کے موٹے 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 ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے کوٹا ہوا مسالہ جو ہم نے زیرہ اور دھنیا پیس کے رکھا تھا زیرہ اور سابو دھنیا اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈالا ہے پدینہ دو ٹی بسپون ہری مرچیں پان سے چھے لے لیں یہ لالوالی مرچیں ہیں یہ میں نے دو عدد لی ہیں ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے نمک اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گا لسن اس ریسپ میں ادرک نہیں جائے گا لسن اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی جائے گا بڑا اچھا فلیور لیتا ہے یہ آدھی پیالی جتنا میں نے لیا ہے یہاں پہ ہرا دھنیا سب چیزوں کو دھونے کے بعد آپ نے بریڈ کر لینا ہے اب ہم اسے بائنڈنگ کرنی ہے مسالے وہی ہیں سیمپل سے جو آپ کے گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سیزنگ اس کے اندر کر سکتے ہیں تو بائنڈنگ کے لیے آپ نے ہاں پر کوئی بیسن کا یا کوئی میدے کا استعمال نہیں کرنا اسے بہت سوگی اور نرم ہو جائیں گے اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھی پیالی کانفرار کانفرار سے بہت ہیچھا کرسپی بن کے تیار ہوں گے باہر سے جس کی لیئر ہوگی بڑی کرسپی ہوگی اندر سے سوفٹ ہوں گے تو میں نے آدھی پیالی کانفرار ڈالا ہے اگر مجھے کہیں ضرورت محسوس ہوئی تو میں دوبارہ اس میں مزید کانفرار بھی ڈال سکتی ہوں اور ایسے ہی میں نے ایک چھوٹی پیالی اس میں ڈالا ہے بیٹکرمز سب چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے بس ایک دو تیار کر لینا ہے اس کی یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا ہلکا ہاتھوں کو گریز کر کے جس سائز کے بھی آپ بولز بنانا چاہتے ہیں اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو آپ نے ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے کہ جو نمک ہے وہ آپ نے جب ہی ڈالنا ہے جب آپ بنانے لگیں پہلے سے نمک ڈال کر آپ نے اس کو فریج میں بنا کر نہیں رکھنا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نمک ڈالنے کے وجہ سے جو آلو ہے وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو بس آخر میں جب آپ فرائی کرنے لگیں اس ٹائم میں نمک ڈالیں مکس کریں اور اس طریقے سے بہت بنا لیں چیز آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ موزیلا چیز لی ہے اور ہر ایک پیس کے اندر میں نے ایک بول کے اندر ایک پیس رکھ دیا ہے اور یہاں دیکھیں میں نے بریڈ کمز لیے ہیں اور یہ جو مکسر نظر آرہا ہے یہ میدہ ہے دو سے تین ٹیپسپون میدہ لے کے اس کو آپ نے اس طریقے سے ایک پیسٹ بنا لینا ہے پتلا سا بہت تھک پیسٹ نہیں رکھنا تاکہ ہلکی سی لیئر آپ نے لگانی ہے یہ دیکھیں تو ساری بولز آپ نے پہلے تیار کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے فرائی کرنا شروع کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکی سی لیئر لگانی ہے آپ نے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے بعد بریڈ کمز بعد باقی لگا لیں اس کے اوپر سارے دیکھیں بولز تیار ہیں اب ایک مرتبہ آپ نے اوئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اور تیز آنچ پر بس اس کو فٹا فٹ سے ہم نے فرائی کرنا ہے آلو بلے میں ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی گلنے یا پکنے والی نہیں ہے تو بس فٹا فٹ سے تیز آنچ پر ہم اسے فرائی کریں گے اور مزیدار سا جو لائٹ گولڈن سا کلر ہوتا ہے وہ دے لینا ہے اس کو تو بہت ہی سمپل اور آسان سی ریسپی ہے آلو بھی گھر میں ہوتے ہیں اور یہ جو مسالیں ہیں یہ سب گھر کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں آپ چھٹ پٹ سے بنا کر سی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی دیشتی لگیں گے اس میں گارلک فلیور بہت مزے کا ہے اور چیز کا فلیور ہے وہ تو کمال کا ہی لگتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ آسان سی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں نیکس ٹیوڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں آدھیں اللہ حافظ بائی بائی